جسپر نگر پالکہ کی صاف صفائی ویوستہ کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ شہر کے کونے میں پڑے کودے کے ڈھیر اکثر گندگی فیلانے اور مہماری فیلانے کا خطرہ لگتار بنا رہتا ہے جس پر سامودائک سواستے کے اندر کے چکتسک ڈاکٹر ہٹیش شرما نے بتایا کہ پانی جماع اور کودے کے فیلنے والی بیماریوں کا خطرہ بنا رہتا ہے اس سے ڈائیریا ملیریا جیسی مہماری فیلنے کا خطرہ ہے تو اس کی وجہ سے جو دوسیت پانی ہے وہ گھروں میں سپلہ ہی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس ایریا میں مچھر وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں یا مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں چل جل ہی دروگ ہو سکتے ہیں اُلٹی دست ہو سکتے ہیں لوگوں کو اور جہاں پانی رکھتا ہے اس کی وجہ سے درگل بھی پھیلتی ہے تو بہت ساری پریشانیاں جن سامانے کے لیے اتپرن ہو جاتی ہیں وہیں جسپڑ نگر نگم کے سست رویے کے چلتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید سمبندھت ادھکاریوں کو اس کی چھنٹا ہی نہیں ہے جہاں ہمارا دیش بھی کورونا ویشوک مہماری سے پوری طرح ورشو تک پربہاویت ہوا ہے لیکن اب بھی اتراکن پردیش میں کورونا سنکرمیتوں کے ماملے سامنے آ رہے ہیں لیکن نگر پالی کا ابھی تک سنگیال لینے کے موڑ میں نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ ستتی یہ ہے کہ ان شیطروں میں لوگوں کا کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے گندگی کے کارن یہاں سواستے پر اس کا وپرید پربہاو پڑ رہا ہے وہیں مچھروں نے تو لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے بنجاب کیسٹر ٹی وی کے لیے ادھم سکھ نگر سے نظام مدین شیخ کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد